تین نومبر دوزار ساتھ کو جنرل صاحب نے کہا کیا تھا انہی کی زبانی سن لیتے ہیں دکھائی گئے دیں میں نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کیا ہے میں نے ایک پروویجنل کونسٹیٹوشنل آرڈر ایشو کیا ہے گورنمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی پرائم منسٹر گورنرز چیف منسٹرز تمام اپنے اپنے عوضوں پہ رہیں گے تمام اسمبلیز کنٹینیو کریں گی اس کا فیصلہ میں نے کیا ہے میری نظر میں یہی طریقہ سب سے آسان طریقہ ہے پاکستان کو جلدی سے جلدی پٹھری پہ چڑھائے جائے جب افتخار چودری صاحب جنہوں نے تین سال جنرل پرویجنل مشرف کو آئین امنڈ کرنے کے لیے ترمیم کرنے کے لیے اجازت دے دی تھی سپریم کورٹ سے بلکل غیر آئینی فیل تھانکا لیکن جب انہوں نے دوبارہ پیچے ججز کا فیصل لکھا شاید سندھ ہائی کورٹ بار کی درخواست تھی جس کے اوپر وہ فیصلہ آیا تھا اس کے اندر انہوں نے سولی ریسپانسبل جنرل پرویجنل مشرف کو ٹھہرایا اور شاید اگر یہ تقریر کے الفاظ سنے جائیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا میں نے امرجنسی لفائی میں نے پی سی او کا یہ حکم نامہ جاری کیا تو اس میں ہر جگہ پہ وہ میں کا سی کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ڈریکٹلی ریسپانسبلیٹی خود سے وہ اونے تو فیڈل گورنمنٹ کے پاس بہرحال ایک آپشن موجود ہے ابیٹمنٹ میں کسی کے خلاف موف کرنا چاہے چیف جسٹس صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک تقریر کی اور اس تقریر کے اندر انہوں نے وزراء عظم کو گھر بھیجنے اور ایک آرمی چیف کے اوپر فیصلہ ہونے کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کیا دکھائے گا ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے ہمارے لئے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی طاقتور ہے آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائیم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا ایک اور پرائیم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا ایک چیف آف آرمی سٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے وہ جا رہا ہے اس کے اوپر حکومت کا ردعمل جو ہے ٹرنی جنرل کی زبانی وہ بھی دکھا دے میں بڑے کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم کسی کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے آرٹیکل ٹین ایک کو جس طرح سے فلاوٹ کیا گیا ہے بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کہ کسی کے فرنڈیمنٹل رائٹ کو ٹوٹلی اگدور کر دیا جائے ایک شخص جس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے بغیر اس کو فانسی کے سزا دے نہیں جائے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر کے کوئی جیوڈیشل جیجمنٹ ہی کیوں نہ ہو اس میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے سوز اس بات پہ ہے کہ جس وقت کے ایک شخص بیمار ہے اور جنونلی بیمار ہے اس سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر آکے ریکارڈ کرائیں اور ایک شخص جو بیمار نہیں ہے اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بیمار نہیں ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ پاتستان سے باہر چلے جائے جب کنوکٹڈ ہو تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ ایک مناسب فیصلہ ہے فیصلہ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے اور کہنا چاہیے